پردان منتری نریند مودی جی کے من میں کافی دنوں سے عوشی رہا تھا کہ یہ وشوی دیالے کا یہ جو کیندر ہے اس کا جو پریسر کا اُدھ گھاٹن ہوگا اس کو وہ اس وشوی سطر پر لے جا کے کریں گے اور وہی انہوں نے سمبھف کر کے دکھایا پتا جی کا دیہات ہو گیا جب میں سکول میں پرویشی پائے تھا بہت 3-4 سال کا تھا تب کی بات تو ہم کسی بڑی انویسٹی میں تو جانے کی ہماری ستھی نہیں تھی تو مجھ کو ایشور میں مجھے بڑی انویسٹی میں جانے کا موقع دیا دیکھا ہے لیکن ہمارے سمیہ میں پڑھائی بہت اچھی تھی ہمارے گارمنٹ سکول بہت اچھی تھی ہمارے ہمارے سپرکار کی شکشہ کے اندر اچھے تھے تو وہی سے اپنے شکشکوں سے سیکھا جیون چلایا نمزکار میں رجنکان سارتھ میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے آج جس سخصیت سے میں روبرو ہونے جا رہا ہوں وہ کسی انٹروڈکشن کے محتاج تو نہیں ہے بہت عرصے سے جو 800 سال کا ریوائیبلیٹیز ہے گورپ شالیتی حاص ہے اور ان تمام ویشو پر آج ان سے بات ہوگی جہاں آپ نے بلکل صحیح سمجھاب نالندہ وشویدیالے کی بات کر رہے ہیں اس نالندہ وشویدیالے کی آج جس کی 800 سال کے بعد جو سپنا دیکھا گیا تھا کہ پھر سے ویشوید فلک پر یہ اپنی اپنی ایک پہچان قائم رکھے گی اور قائم کرے گی اس کو جیبند ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں تو آج ہم نالندہ انیورسٹی میں موجود ہیں جہاں ہماری بات ہوگی آج ہمارے سب سے سپیسل گست ہیں ڈاکٹر اوے سنگھ ویسی ہے نالندہ انیورسٹی کے ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ 800 سال کا سر جو گورپسال ایتیحاس آج لوٹا ہے اور آپ ایج اگریسیا چیئر کر رہے ہیں اس پوری انیورسٹی کو لیڈ کر رہے ہیں کیسا لگتا ہے اور یہ جو انہو رہا ہے یہ 800 سالوں کا جو ٹیس رہا ہے لوگوں کے من میں اس کو کس روپ میں دیکھتا ہے دھنیواد آپ کا بہت بہت یہ بہت ہی بڑا سو بھاگے ہیں میرے لئے کہ میں اتنے نزدیک سے نالندہ کے اس پنر اتھان کا پرتیکش درشی بھی ہوں اور کسی حتہ کے اسے جڑ رہا ہوں یہ سو بھاگے ہمائے مجھ کو ہی نہیں بلکہ میرے تمام اس ٹیڑی کو مل رہا ہے جو آج دیش میں بھی دیمان ہے ان کو یہ ایک بہت بڑا ان کے لئے ایک دیوست بنا کہ ہمارا نالندہ بشو دیالے پھر سے پنر جیبت ہوا اس کا پنر اوطرن یا اس کا ہم منا رہے ہیں اور بہت زیادہ یہ ایک مارمک اور ایک بڑا بھاوقتہ کا شن ہے اور میں یہ بھاوقتہ لوگوں کی آنکھوں میں بھی دیکھ رہا ہوں بیہار میں میں چاہاں ملتا ہوں اتنی خوشی ایک ایسی اپلبدی کا درشن ہوتا ہے یہ بتاتا ہے کہ ہم اس گورو سے جڑے رہے جو آٹھ سو سال تک ہمارے من میں رہا آج جب اس کو پرتیکش روپ سے پرمانت ہو رہا ہے یہ سامنے دکھائی دے رہا ہے تو ہم کو پھر سے ایک بہت بڑی اورجہ مل رہی ہے وہ پریرنہ دے رہا ہے اور اس کا پرمانت ہوگا کہ بھارت آگے اپنے گیان کے کے اندر ستھاپت کرے گا اور نالندہ وشویدیالیت آوش ہی ترقی کرے گا سر ایک سوال یہ ہے کہ دیکھیں مجھے آج بھی یارت ہے تتکالنگ ویدیش منتری تھے سوشمہ سویاج وہ آئیں اس کیمپس میں پردھان منتری نارندر موڈی کا آگمن ہوتا ہے اونیس جون کو اور مجھے لگتا ہے یہ نالندہ وشویدیالیت کے لئے بھی بہت مطمئن دین رہا ہوگا تو ان کے آگمن کو آپ کس طریقے سے کنیکٹ کر پا رہے ہیں نالندہ وشویدیالیت کے گورب سر تمام چیزوں یہ بلکل ایک ریڈ لیٹر ڈی جیسے ہم لوگ کہتے ہیں مجھ کو اتنا اس سے پرہبابت ہوا ہوں میں یہ ماننی پردھان منتری نارند موڈی جی کے من میں کافی دنوں سے عوشی رہا تھا کہ یہ وشویدیالیت کا یہ جو کیندر ہے اس کا جو پریسر کا ادھ گھاٹن ہوگا اس کو وہ اس وشویستر پر لے جا کے کریں گے اور وہی انہوں نے سنبھاف کر کے دکھایا دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا اتحاس میں لے جاؤں جب یہ نالندہ کی ستھاپنا کی بات اٹھی تھی تو اس میں ایسٹ ایشیا سمیٹ چل رہا تھا جیسے آپ کو سب کو قویدت ہے تو اس میں سترہ دیشوں نے یہ سمرتن دیا کہ ہم نالندہ وشویدیالیت کو پنر اس کی ستھاپنا چاہتے ہیں اس کو پھر سے آنا چاہیے وہ گیان کا کیندر آگے آئے گا سامست ایشیا میں ہم لوگوں کو پھر سے وہی اسی اس طرح کا جو گیان اور سانسطر جو وزڈم جو ہمیں دے گا وہ لیڈ کرے گا ایڈوکیشن کو وہ ہم لوگوں میں آپسی بھائیچارہ شانتی اس سب کا اس ستھاپنا کرے گا جب ان کا وچار تھا اس ٹائم وہ اسٹ ایشیا سمیٹ جو تھا وہ فلیپینز میں وہاں تھا آئیلینڈ میں مانمی پردھان منتری چیلے پریسر کے ادھگھاٹن میں ان سبھی دیشوں کے راج دوتوں کو یہاں لا کر اور اس کا جو ادھگھاٹن سمارو تھا اس میں ان کی جو شرکت کی جو ان کو اس میں لا کر ان کو یہاں پر ایک پورا واتاورن ایسا دیا کہ ہاں جو ہم نے بات کہی تھی وہ اب صد ہو رہی ہے اور یہاں آپ سب کے ساتھ ہم اس کے جشن کو منا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی سندیش ہے کلچرل ایکسینج کی بھی بات کیا ہے مودی جی نے انہوں نے کہا کلچرل ایکسینج کا یہ بہت بہت کیندر بنے انہوں نے کہا ہے کہ اس نالندہ وشویدیالے کے ساتھ انہیں بہت سی دیشوں کی وراثت جڑی ہوئی ہے یہ بات جو ہے تو وہ بتانا ہے کہ وہ سمگرطہ میں دیکھ رہے ہیں انہوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر ہمارا اتحاس صرف بھارت کا اتحاس نہیں ہے بلکہ آپ انہیں تمام دیشوں کا اتحاس بھی چڑھا ہے ان کی یادیں ان کا گھروف بھی چڑھا ہے ان کی ودوانوں نے بھی یہاں پر آکے سہباگیتہ دی ان کا برابط آدان پردان رہا اور اسی سانسکرٹک ہم سمبندوں کو آگے لے جائیں گے نالندہ وشویدیالے سے انہوں نے یہاں پیکشا کی ہے بہت بڑا دائت ہے ہم لوگوں کے لئے اس میں نبھانا ہے اور ہمیں اس پردان منتری جی نے جو ارجی پردان کری اس سے ہم سمبھفتہ پیچھے نہیں ہوں گے کہیں پر بھی اس سے ہم پریڑنا کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں سانسکرٹک سمبند دیشوں کے بچوں کے پڑھنے سے یہ ہے کہ جکشن امریکہ اکتر امریکہ یوروپ افریقہ اور سارا اسیا سب جگہ سے یہاں سمبند ہیں اور ان کو بڑھاتے جانا ہے کیونکہ اگر ہم آج کے وشو اور پرچین کال کے آٹھ سو ورش پہلے کے وشو میں دوریاں بہت کم ہو گئی یات سمبند ہمارے وشو اپی ہوں گے نیٹ جیرو کی چرچہ ہوتی رہتی سر آپ کا جو کیمپس میں جب انٹر کر رہا تھا تو مجھے لگا کہ اسی چرہ ورگ کنڈیشن تمام چیزیں یہ نیٹ جیرو کی بات ہوتی ہے آپ اپنی ارزا خود اتپن کر رہے ہیں تمام برنوریز کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا موڈل کے روپ میں اوہرت جا رہا ہے تو درشک کو جاننا ہے سر یہ جو نیٹ جیرو کی بات بار بار کی جاتی یہ بھی آپ نے بہت اچھی بات اٹھائی دیکھیں اب جو صبح بنا ہے آپ یہ جانتے بیہار کی بھومی میں یہاں پر یہ جان کا چھت رہے یہ سادھنا کا چھت رہے یہاں تپو بھومی رہی ہمیشہ سے تو جان کی جگہ ساتھ ساتھ جو یہ سندیش رہا ہے کہ جو کچھ بھی جان ہے وہ یہاں کے بہت پرسانگک رہا ہے نیچر اور یہ ہمارا جو یہاں کا پورا پریابرن ہے اس کو یہ بھی آپ کو بیدت ہوگا کہ پدم بھوشن آرکیوٹیکٹ ویوی دوشی جی کا یہ ڈیزائن تھا اور انہوں نے اس کو پراشین نالندہ سے پرینہ کر اس کو پورا ڈیزائن کیا تو تمام ایجنسی کا بھی ساتھ لیا اور اس کیمپس کو بنانے میں کہا کہ پریابرن کو بنا سب سے پہلے یہ ہوا نیٹ زیرو کا کانسپٹ اس میں یہ ہے ایک تو ہوتا تھا کہ ہم کاربن فوٹپرنٹ چھوڑتے ہیں جہاں منوش دہ رہا ہے وہ پردویشن دے رہا ہے نیٹ زیرو میں ہم پردویشن ہٹائیں گے ہونے بھی نہیں دیں گے یہ نیٹ زیرو کانسپٹ میں نہ تو ہم جل کے لیے یہاں پر بھومی میں کوئی کوئی کسی پرکار بورویل کے ذریعہ جل نکالیں گے وہ پانی جو برشا کا اکترت کریں گے جو رین وارٹر ہاتھ اس کے لیے اس پریسر میں پہلے یہاں پر ٹاپ سوائل کو سنرکشت کر کے ہٹا کے رکھا گیا پھر جو کی ایک آدھنک تقنیق ہے جس میں ایٹوں کو جلایا نہیں جاتا کچھ ایٹیں ہوتی ہیں لیکن دوکھ کسی کی ایٹیں جس سے ہم کبھی استعمال کی جاتی تھی وہ اتنا نہیں ہے اس میں کچھ chemicals ہے جب سم مگر ملا کر ہارڈن ہوتی اس کی strength بہت زیادہ ہوتی لپ تک ہمارے یہاں پا رہے اور اسی جل کا پریوک پورا پانی پینے کے لیے اس کا یہاں پر پانی پینے کے بات جاتا جاتا اس کے بات سچائی میں جاتا ہے تو اس کو پوری سائیکل پورا درکی سے یوز کر جو یہاں کا نرمان ہے اس نرمان میں دھیان رکھا دیوانے بنائیں جیسی پراشین نالندہ میں جس پرکار کا عمارت ہیں اس کو دیکھ کر اس میں ڈبل walls کا structure بھی بنائے ہیں ہمارے اس میں انگولر بنائے گئے جس دشا سے ہوا آتی ہے اس کا دھیان رکھا گیا جس سے روشنی ہمیں ملتی رہے دن میں دیوس میں جو یہاں کا واتن کو جو بھی ہمارے آپ کو جو نظر آرہا ہے کمروں میں ٹھنڈک ہے تو اس کے لیے water based pipeline سے چلر پلانٹ سے circulation ہے جانوں میں گرم پانی ہو جاتا ہے اور اس کے سے کمروں کا temperature گرم ہو جاتا ہے گرمیوں میں ٹھنڈا چل رہا اور جو اس کا جانوں میں گرمی دیتے ہیں تو اس کی تھنڈک بہار آتی ہے گرمیوں میں گرمی بہار آتی اس کو ٹیپ کیا جاتا ہے اس ارزیہ کو ویسٹ نہیں کرتے اس ارزیہ کو بھی ٹیپ کیا جاتا ہے یہ ایک ٹیکنالوجی ہے جس کا یہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے تو ارزیہ کو ہم جتنا جہاں تک اس کو بچا سکتے وہاں بچا رہے ہیں اسی پرکار سے ہمارے 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 سولار فارم ہے جس میں 6.5 میگا وات کا ہے 5 میگا وات اس میں بجلی جا رہی ہے ہم لوگ شاید ڈیڑھ یا دو میگا وات باقی ساری بجلی جو ہے ویہار گریڈ کو دیتے ہیں تو یہ بھی ہمارا جل ستر یہاں سارا آس پاس چھتر بڑھ گیا کیونکہ ہمارے یہاں 100 اکڑ میں تالاب بنے 100 اکڑ تالاب میں اتنا پانی رہتا ہے کہ جل سر سر اکشن میں ہو گیا بچوں کے بھویس کے نیرمان کی بچی یہاں سے پڑھتے ہیں جو سکھت ہوتے ہیں سکولر ہو کر نکلتے ہیں ان کا جو بھویس ہے وہ کسی طریقے سے نردھاریت ہو رہا اور اب تک جو پور کے سٹوڈنٹس رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں جی میں آپ نے بہت 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 پھر پوچھی ہے ہم سے کہ یہ تو ایک سٹرکچر سے جو مکھے کار ہے وہ تو لوگوں کا جیون بنانا ہے اور کچھ شکشت کرنا ہے تو یہاں پر جو اب تک بچے یہاں سے پڑھ کر نکلے ہیں میں بہت پھرسنت آرش کا وشہ ہے کہ ان سب کا پلیس منٹ اچھا ہو رہا ہمارے پاس پوری سوچی ہے جیسے لوگ جاتے جا رہے ہیں یہاں سے نکل کر ابھی جیسے ہمارے پی ایج ڈی کے سوڑنٹ نکلے تو آپ یہ سمجھ جی تین چار کو تو امیجیٹلی ان کو ناکری مل گیا جاب مل گیا پروجیکٹ دیش میں بہت وشوی دیالے ہیں نالندہ وشوی دیالے میں سویم کھوچتے ہوئے بچے آ رہے ہیں جو کی شکشہ میں ہی جن کی رچی یادک اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں شکشہ کا جو ہمارے سیلیبس کہتے ہیں جو ہمارے کورسز ہیں ان کی خاص بات یہ ہے کہ بہت سمگرتہ اس کو بھی اس کے چرچہ سمسل بھر اسپیکٹرم میں رکھتے دوسرا یہ کہ ایک بچہ یہاں جو بشے پڑھ رہا ہے اتھیاز جیدی وہ چاہے کہ نہیں میں پریابر بھی پڑھنا چاہتا تو اس کو ایک الیکٹیو کورس وہ وہاں سے بھی پڑھ سکتا ہے میں ساہیت کا سبجیک لیے نہ چاہتا ہوں ورل لیٹریچر سے وہ وہاں سے بچھن سکتا ہے تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں انٹر ڈسیپنری ٹیچنگ اور کیفیٹیریا موڈل تو جیسے آپ کچھ بھی آپ کا اپنا رچی ہے جس میں آپ کا رجحان ہے وہ سبجیک آپ چیز کر لیجے مین سبجیک آپ کے وہی وشے ہیں جس میں آپ بے اجیان کرنے آئے پر اہنے وشے جگہ جگہ سے الیکٹیو روپ میں آپ پڑ سکتے ہیں بریلی میں پلے بڑھے ایران میں ڈیپلومیٹ رہ تین سال اس کے بعد نالندہ انورسٹی سے آپ جڑ گئے ہیں یہ جو بچپن ہے بریلی کا جو کی میموریز ہو گئے آپ باہر کے تمام چیز ہوئیں اب نالندہ سے جڑے ہیں یوپی نالندہ اور بیہار کا جو سببند ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے اور میرے خیال سے کچھ بریلی کی بات ہو جائے کچھ آپ کے سیکھنک سمیہ کی بات ہو جائے اور بہت انٹریسٹنگ بات یہ ہے جو کٹہیر کا شیر جو کہلاتا ہے جب بریلی چھتر ہے کہتے ہیں کہ یہاں بیہار کے کٹہیر کے لوگ جو جا جا کے بسے تھے اس چھتر کا نام کٹہیر پڑھا تھا یہ بھی سنتے ہم اور کمیونیٹی بھی یہاں بہت ملتی ہیں دون جگہ کی بریلی چھتر اگر اور دیکھئے تو ہمارے پرتم سنتے سنگرام 1857 میں بریلی بہت بیہار چھتر سے بہت 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 اور کمپنی گراج میں بھی پرسار پایا تو پہلے بکسر پلاسی بکسر اس کے بعد وہ بریلی تک پہنچے در تو ہم جیون کا وہ بریلی میں بریلی کالج کر کے جو سنستہ بنی تھی وہ بہت پرارمبک سنستہ میں پہلے کلکتہ انورسٹی سے جڑی تھی اور وہ بریلی کالج اب تو ڈیٹھ سو سو زیادے برش پرانا ہو چکا ہے میں نے وہاں عدین کیا تھا میرے پتا جی کا دیہات ہو گیا جب میں سکول میں پرویش پائے تھا بہت تین چار سال کا تھا تو ہم کسی بڑی انورسٹی میں جانے کی ہماری سکھی نہیں تھی تو اپنے وہیں تو مجھ ایشور نے مجھے بڑی انورسٹی میں جانے کا موقع دیا دیکھ اس طریقے سے ہوتا ہے لیکن ہمارے سمیہ بھی پڑھائی بہت اچھی تھی ہمارے گورنمنٹ سکول بہت اچھ تھی ہمارے ہر اس شکشہ کے اندر اچھے تھے تو وہیں سے اپنے شکشکوں سے سیکھا جیون چلایا بڑھائے تو جو مجھ کو موقع ملا تو میں اپنے وہاں بریلی میں بشویدیالے بنا تھا رویل کانڈ بشویدیالے اس میں پراثم پی ایشڈیز جو ہوئے ان میں سہی میرا نمبر آتا ہے تو میرے گرو جی جو تھے وہ علاباد بشویدیالے سے آئے تھی وہ گریک ہسٹری کے یونان کے اتھیاس کے بہت بڑے ودوان ہیں ان کو وہاں سے گریس سے بہت بڑا سمبان بھی ملا اپنے ادھیان کے اوپر ان کے ساتھ میں نے مارودرشن میں 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 کام کیا ایشڈی کیا مجھ میرا عوشہ تھا بھارت اور یونان کے سمبان اس عوشہ میں میں نے افغانستان کو پڑھا کافی اچھے کئی ورش بھی تھے بہت اچھا کام ہوا اور کنتو افغانستان میں جانا چاہتا تھا اس دس سال تک مہا یدھی چلتا ہے اور جب افغانستان پہ بدھونس ہوا بامیان بغیرہ اور کابل میوزیم بغیرہ ختم ہو گیا تو ہمارا اتحاس کا جو سروت تھا جو ہمیں سیدھا تو نہیں ملتا تھا پہ ہم رشن سکولرز وہاں کام کر رہے تھے فرنچ سکولرز کام کر رہے تھے تو ہمیں سورس میٹیرل پڑھنے کو ملتا تھا شود ہماری چلتی تھی جب افغانستان کا دوست ہونا تھا اس کے بعد میرے پاس میرا بلوک ہو گیا تو میرے کو پھر میرے ایک اور گرو جی نے سلا دی کہ تم افغانستان اور یونان نہیں پڑھ پڑھے اب تم ایران پڑھو بارڈر لینڈ ہوگی ایران تو پھر میں نے ایران کا دن چلو اس بیچ میں یونان گیا تھا گریس میں میں تھوڑا پڑھائی بھی کری تھی اب میں جب موقع لگا تو ایران جانے کا میں ایران گیا اس سمیں ایران اپنی گلف وار سے اُبرا تھا تو لوگ ایران جانے میں درتے تھے لگتا تھے یہ ایک وار سٹیٹ ہے سمیں میں گیا لیکن مجھ کو وہاں جا کے لگا کہ سچ میں دہشت تھی پوری اس کے نشان تھے ہر جگہ ایران میں دیواروں پر بھی پوسٹرز لگے تھے شہیدوں کے ایران کا جو ائرپورٹ تھا اس پر شو کیسز میں وردیاں لگی تھی اس میں گولیوں کی نشان تھے شہادت کی نشان وہاں تھی ابر کر آتی اب تو نہیں ایسا اس سمیں تھا لیکن ایران کے لوگوں سے مل مجھے لگا کہ یہ تو بہت گہرے ودوان ہیں اور بس میرا سمبند وہاں سے اس سمیں سے جو بنا تو اس کے بعد میں ایک بار اس ہی لکھا ہوئے رہا جو تیاری کرتے رہے تو سنکلن تھا ہمارا اس سنکلن کو ایران سرکار نے بیسٹ بک اس کو ورلڈ پرائز کر کے دیا تو مجھ کو احمد نجات جی کے سمیمے میں گیا اس تک کو ایوارڈ ملا تھا تو اس کے بعد سو سوی کار کیا تو اور اس میں اتصاہ بڑھ گیا پھر ایران پر کام کرتے رہے تھے میں واپس جب آیا جب میں بھریلی کے رویل کے وشوی دیالے میں جب میں ایران ادھیان کیندر بنایا ہے بھارت ایران سمیتہ کا اس ہی سموات کا جو دو کنٹریز سمیلیزیشن کا سموات اس کا ادھیان کیندر بنایا اور ادھیان کیندر بہت سفل کیندر رہا 2012 سے ابھی بھی چل رہا ہے اور اس میں جرنل چھاپے اس میں سیمینارز کرے کیندر بہت اچھا چلتا رہا بڑے اچھے فارسی کے ویدوان بھی وہاں آئے تھوڑا یہی سب کارے دیکھ کر ایک موقع ملا یسی سی آر نے یو جنہ بنائی کہ ہم لوگوں کو پروفیسرز کو بھیجیں گے سانسکرٹک کیندر کیلئے تو اس سمیں یہ تھا کہ ایران میں سانسکرٹک کیندر کی ستھاپنا کی بات بہت سالوں سے چل رہی تھی اور ڈیپلومیٹک کنڈیشنز میں یہ تھا بہا سے اپرووال آنا چاہیے تو شاید اپرووال نہیں آ رہے تھے تو اس کے ویسے بہت سال چلتا رہا ایسے ہی تو جب یہ نوٹس میں آیا تو میں نے اسے کہا گیا کوئی اپلائی کر دیجیے اس میں اس میں اپلائی کیا تو تھوڑا سا ان کو بشواست تھا میرے اس پر کہ صرف پڑھائی لکھائی میں ان کا وہ ہے انٹرسٹ تو انہوں نے ایران سے بھی سوکرتی آگئے اور میں پھر ایران میں اس تا پڑھائی تو یہاں پر بھی مجھ سے یہ پوچھا جا رہا تھا کہ آپ ایران میں جا رہے ہیں بہت چیلنجنگ جوب ہے تو بھارت کا سانسکرٹی کیندر وہاں کیسے اس تا میرا بشواست اپنے آپ کو اس پرکار سے پرستط کرنا ہے کہ ہم یوگ ہیں اور آپ یوگ ہیں تو ہمیں پہچانیں گے تو آپ پہچانیں گے تو سانسکرٹی کیندر بنا وہاں پر اور اس تھاپنا کے چھے مہینے کی بیتر ہم نے ایک سیمینار کیا وہاں پر وہ سیمینار آپ کو مزا آئے گا وہ سانسکرٹ پارسی سمبند پہ تھا اور پانینی کے کو دیکھر کے اندر تھا پانینی اور اس لنگویسٹک کا سمینار تھا اور سانسکرٹ اور پارسی کے وہ جو وہ کاریکر بہت سفل ہو ہے اس میں یہاں سے تہو ICCR کے پریزیڈن صاحب گئے تھے وہاں کے ایران کے جو مجھے سب سک خشی کی بات ہے کہ منتری بھی آئے وائش آنسرز بھی آئے تمام لوگ شرکت کرے اور اسی نبوی سال کی عمر کے سکولرز بھی ان کے اس سمینار میں آئے اور ICCR پریزیڈن صاحب سہز بدھی جی تھے یہ اس کو بہت پرسند کیے انہوں نے جو آکر پانینی کے اوپر بات کہی جو سنسکریت کے اوپر بات کہی وہاں سے تو اچرج بھر تھا سب لوگ کو کہ یہاں اتنے بدوان بیٹھے ہیں جو کہ سنسکریت کے گیاتا ہیں یہاں کہ ہمارے بھارت سنسکریتی کے بارے جاتا اسی دوران مجھے اور سکولرز کے بہت سی کلا کرتیاں جو ہیں وہ ان کے یہاں پر ایران کے سنگریہوں میں رکھی تھی تو ان کو نکلوائی جتنا ادھیانم کر سکتے تھے ان کے اوپر پورا کیٹلوگنگ کر کے ان کو مدد کریں اس کے ایگزیویشنز کروائی ایک مندر ہے وہاں پر مندر ابباس میں تو وہ مندر پرتیمہ نہیں پوجا نہیں ہوتی لیکن مندر ہے تو اس کے اوپر بھی ہم نے پرکاشن بھی کر آیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایران سرکار کے منتری لوگ نے اس کا forward لکھا پرکاشن کا اور کہا کہ یہ ہندو ٹیمپل ہے وقیدہ وہ سورکشت ہے وہ بنا ہوا ہے ایک پیڑ ہے پنگال کی طرف سے کوئی ناوک گیا تھا تو اس نے وہاں پیڑ بنایا اور اس پیڑ کا ورن آپ کو اتحاس میں تمام ملتا ہے جو بڑے بڑے ٹریولرز ہیں جو وہاں سے نکلے ہیں جس میں ٹیوین نہیں ہے ریکھ ہے کئی لوگ انہوں نے اس کا ورن کیا کہ برگت کا ہوئے تھے ان کے اس مارک وہاں پر ہے تو ہمارے اس کے علاوہ پھر ہم نے یوگ کی شکشہ کری اب ایران میں یوگ اتنا آسانی سے کوئی نہیں گرہن کرنا چاہتا لوگ چاہتے ہیں لیکن ان کی اپنی تہذیب ہے ان کی اپنا کلچر ہے تو ہم نے کہ ہمارے یہاں یوگ جو بھی کرے گا چاہے آدمی ہے چاہے عورت ہیں ان کو اس کے لئے پوشاک پہننی پڑے گی جیسے ہم بھو پجاما پورتہ ٹائپ پہننے اس طرح کے لئے ہجاب سل پہ سکارپ بانے گی یوگ کرے گی لیڈی ٹیچر آئے گی کوئی آدمی نہیں جائے گا وہاں پر اور یوگ اتنا پوپلر ہوا کہ ہمارے وہاں پر ابھی بھی کیندر میں چل رہا ہے ہندی کی شکشہ کریں ہندی شکشہ وہاں چل رہا ہے بہت اچھا سیکھ رہے ہندی اچھے کھاسے پریوب بڑھ تو یہ سب جب تین سال یہ سب کاری کر لیا وہاں پر ہمیں کہ شکشہ میں واپس آنا چاہیے پھر میں پڑھانے کے لئے آیا تو آپ نے آشرے دے دیا تو نالندہ تو سر آپ جس چنوٹی کے ساتھ یہاں پر ڈھٹے کھڑے رہے اور پر پر پردان منتری کا آنا تمام گورب شالی تیحاس کو پر سی اپنے آنکھوں کے سامنے بدھائی دیتی رہے گی کہ آپ ایسے نیرانتری سی دالے کو آگے پڑھائیں سر تو ہم سے بات کرنے کے لئے بہت بہت دھنی